السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلعہ محمود نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس سال حج سستہ ہوگا اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیلز شیئر کی ہیں تو اس ویڈیو کو لاسپ تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو آگے بڑھنے اس پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں کرونا کے بعد یہ پہلا سال ہے کہ حج ایک بہت بڑے پیمانے بھی کی جا رہی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی خانقابہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین کومنٹس میں بھی آمین لگ دیں اور ویڈیو کو آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ کچھ رشتہ سال حج پانچ ہزار ڈالر میں تھا جبکہ اس سال اٹھتے سو ڈالر میں ہو رہا ہے تو حج پچھلے سالوں کی نسبت سستہ ہوا ہے کچھ لوگ اس بات کے یقین نہیں کرتے جبکہ جو اصل بات یہ ہے کہ روپے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستانیوں کے لئے حج مہنگی ہو گئی ہے ورنہ اوورال اگر دیکھا جائے تو حج سستی ہوئی ہے اسی کے ساتھ اگر ہم اقدامات کی بات کریں تو پچھلے سالوں کی نسبت حج کے اقدامات دوہزار تیس میں کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں سعودی عرب نے بہت محنت کے ساتھ عزمین حج کی آسانی کے لئے پالیسیز بنائی ہیں وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ عزمین حج کے بقایجات واپس کریں گے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں شکایات سینٹر بھی کھول دئیے گئے ہیں اور عزمین حج کے ساتھ برائے راست پورٹر کے ثروع رابطے ہو رہے ہیں کیونکہ روپے کی قیمت میں پاکستان کی اکانومی بھی کافی لو چل رہی تھی جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے اور پاکستانیوں کے لئے حج زیادہ مہنگی ہو گئی ہے جبکہ اگر اوبرال ہم اگر اس کی بات کریں تو حج پہلے پانچ ہزار ڈالر میں تھا جبکہ اب اٹھتیس سو ڈالر میں ہو رہا ہے یہ تمام باتیں وفاقی وزیر سینٹر طلاع محمود نے پریس کانفرنس کے دوران کہی ہیں مزید انہوں نے عزمین حج کو ہر ممکن سعولیات فرام کرنے کا احد بھی کی ہے اور انہوں نے سعودی عرب کے کافی شکر گزار ہیں کہ سعودی عرب نے عزمین حج جو کہ اتنی بڑی تعداد میں سعودی عرب روانہ ہوئے ہیں ان کو سعولیات فرام کی ہیں حج کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں